مونٹ سینٹ مائیکل بڑی سمندری موجوں والا ایک چٹاندار جزیرہ ہے جو نارمنڈی میں واقع ہے نارمنڈی فرانس کے شمالی ساحل سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ایورنشز کے علاقے میں دریائی کے اسنان کے دہانے پر واقع ہے بلا شبہ یہ یادگار فرانس میں کرونے وسطہ کے دور کی تعمیرات اور ایک کلا بند خانکا کا بہترین نمونہ ہے ایک زمانے میں مونٹ سینٹ مائیکل قدرتی طور پر بنے ایک زمینی پول کے ذریعے مرکزی زمین سے جڑا ہوا تھا جو بلند موجوں میں چھپ جاتا اور کم بلند موجوں میں نظر آنے لگتا تھا چنانچہ موجوں کے جزیرے مونٹ سینٹ مائیکل کو ایک موجزاتی مقام حاصل ہو گیا کیونکہ یہ نصف وقت زمین کا حصہ رہتا تھا اور نصف وقت جزیرہ بن جاتا تھا آٹھویں صدی سے قبل جب یہاں عیسائی خان کا نہیں بنی تھی اس کا نام مونٹ ٹومبے تھا اس پہاڑی کو 933 عیسوی میں اس وقت دفاعی اہمیت حاصل ہو گئی جب نارمنڈی کے نواب ویلیم لانگ سوارڈ نے جزیرہ نمہ کو ٹینٹن پر قبضہ کیا اور اس پہاڑی کو نارمنڈی کا حصہ بنا دیا 1066 عیسوی میں نارمنڈ کے انگلستان پر قبضے کی جو یادگاری تقریب ہوئی اس میں کپڑے پر بنی تصاویر کے ذریعے اس بات کو بھی ظاہر کیا گیا تھا نواب کی سرپرستی میں آئندہ صدیوں میں نارمنڈ دور کی اس خان کا کی تعمیر جاری رکھی گئی سو سالہ جن کے دوران انگلستان نے کئی بار اس جزیرے پر قبضے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا اس ناکامی میں خان کا کی پہلے سے بہتر کلا بندی کا بھی ایک کردار تھا 1423 تا 24 میں مونٹ سینٹ مائیکل کے ناکام گھراو کے دوران انگلستان کے چھوڑے ہوئے کچھے لوہے کے دو گولے آج بھی بیرونی دفاعی دیوار کے پاس دیکھے جا سکتے ہیں 11 سدی میں نارمنڈی کے رچڈ دوم کی طرف سے اطالوی تعمیر ساز ویلیم ڈی والپیانو جس نے نارمنڈی فی کیمپ کی خان کا بھی بنائی تھی کو نئی خان کا کی تعمیر کا ذمہ دیا گیا اس نے خان کا میں رومی طرز کا گرجہ تعمیر کیا اور جرت مندانہ انداز میں سلیم کو چوٹی پر رکھ دیا اس بوجھ کو سہارا دینے کے لیے کئی اور بلندو بالا تعمیری ڈھانچے بنانا پڑے جنہیں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے آج اس گرجہ کو گوثک طرز تعمیر کا نمونہ کہا جاتا ہے انگلستان کے بادشاہ ہنری دوم کے پرجوش ہامی رابرٹ ڈی تھارگنی جو نارمنڈی کا نواب تھا اس نے بارویں صدی میں کئی امارات کو دوبارہ تعمیر کیا اور گرجے کا سامنے کا حصہ بھی بنوایا بارہ سو چار اسوی میں برطانوی گائیڈی تھارس جو فرانس کے بادشاہ کا اتحاد دی تھا اس نے یہاں مرکزی گردی سنبھالی اس نے اپنے ہلکے کو آگ لگا دی اور مقامی آبادی کا قتل عام کیا لیکن اسے پسپا ہونا پڑا تب اس نے خانکا کی مضبوط دیواروں میں پناہ لے لی بدقسمتی سے وہ آگ جو اس نے دشمنوں کے لیے جلائی تھی وہ اس کی اپنی امارت میں پھیل گئی اور شولوں نے کئی چھتوں کو گرا دیا اپنے برطانوی اتحادی کے ظلم اور چیرہ دستی سے خوف زدہ ہو کر فلپ آگسٹس نے ایبٹ جورڈیان سے کہا کہ وہ خانکا کو گوثک طرز میں دوبارہ تعمیر کرے اور اس میں کھانے کے کمرے اور غلام گردش کا اضافہ کرے انگلستان کے چارلس سکس کو یہ اضافہ حاصل ہے کہ اس نے خانکا میں بڑی بڑی کلا بند دیواروں کا اضافہ کیا مینار بنوائے ملحقہ سینوں کی تعمیر کی اور پشتوں کو مضبوط کیا